ایسے افراد جن کی اولادیں نرینہ میں دس دس بارہ بارہ فرزند ہوں میں نے اس قدر صحیف اور عمر شخص جو دنیا سے جائے ایسے دھاڑے مار کر ہوتے ہوئے اپنوں کے جنازوں سے جسی کو نہیں دیکھ یہ کیولہ کی محمد بھی میں فقط اپنے ایک جرم کا اقرار کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے فقط پہلے ایک شیئر کہ وہ درخت جو تقدیر کی آنڈھی سے گرا ہے وہ درخت جو تقدیر کی آنڈھی سے گرا ہے چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑے شجر سے وہ درخت جو تقدیر کی آنڈھی سے گرا ہے وہ درخت جو تقدیر کی آنڈھی سے گرا ہے چڑیوں کو بڑا پیار تھا ہم شرمندہ ہے کیولہ کی روح سے ہم وہ شخصیت کی قدر نہیں کر سکے ہم وہ شخصیت کی خدمت کا حق قدا نہیں کر سکے اے قبلہ ہم آپ کی روح سے شرمندہ ہیں اللہ کے دربار میں ہماری شکایت نہیں کر سکے اپنے خالق کے دربار میں ہماری شکایت نہ کرنا ہمارے شفیمان کے آنڈھ محمد کے سامنے ہم آپ کی خدمت کا حق قدا نہیں کر سکے اور ان کی زندگی کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ آئمہ کی مضرومیت کیسی تھی جو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے نظر آتا ہے جب اداروں میں کہا جائے محافل میں کہا جائے جب ممبر پہ کہا جائے ان کا نام نہ لینا ان کی کتاب کمان کیا جرم تھا اس شخصیت کا قبلہ ہم حق قدا نہیں کر سکے اور مجھے ایک دفعہ باہر کے ملک سے ایک شخص نے فون کر کے کہا تھا اس نے کہا تھا میں جب پرے سگیر پاک و ہند کے حالات کو دیکھتا ہوں اہلِ ہند نے قدر نہیں کی تھی علامہ علی نکی نکہ نلے رامہ کی تھی اہلِ ہند نے جو قدر کرنے چاہیے تھی وہ نہیں کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جو قومِ نعمدوں کی قدر نہیں کرتی ہیں اللہ اس قوم سے ان نعمدوں کو اٹھا لیتا ہے پھر وہ اہلِ ہند کی زمین پہ ایسا علمی ستارہ کوئی نظر نہ آیا اور وہ شخص رو کے کہنے لگے تھے مجھے یہی خطش ہے ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی کہ بھلا ہم آپ کی روح سے شرمندہ ہیں لیکن چانے والوں نے محبتوں والوں نے پرسوں بھی ثبوت دیا پورے ملک سے پوری دنیا سے میسجز اور کار کہیں مجلس ترہیم کہیں قبلہ کے سواب کیلئے کلخانی کہیں سیمینات کے نکات کیا جا رہا ہے ابھی سے کتنے کہ ہم پر اگرام رکھنا چاہتے ہیں ہم پر اگرام رکھنا چاہتے ہیں اور یہ درس ہے جسے خدا کیلئے زندگی گزاری ہے خدا کیسے ان کے نام کو باقی رکھتا ہے میں نے ایک جلسے پہ عز کیا تھا وہ ایک شخص نہیں ہے ایک شخصیت نہیں ہے علامہ محمد حسین نجفی ایک نظریہ کا نام ہے اور وہ نظریہ جس کی بنیاد یا قرآن ہے یا چوتہ کا فرمان ہے اور انشاءاللہ یہ نظریہ کیا مت تک باقی رہے گا پھر ہم کیا دعا کریں گے یہی ہے ایک رسم ہے ایک معمولات ہیں ورنہ ہم تو خود ان کی شفاعت کے موتاج ہیں کہ وہ جیسے عالم کو حق ہے اور فقی کو حق ہے پھر میں دسترسہ قبلہ ہماری شکایت نہ کرنا بروزِ معاشر ہمارے حق میں شفاعت کرنا اگر جہے ہم وہ حق آدھا نہیں کرسکے جو کرنا چاہیے تھا میں ایک دب پھر سب کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن خدا کے کلام اور عائمہ کے فرامین کی روشنی میں قبلہ صاحب ہمیں جس کی طرف متوجہ کر کے گئے اور اس مشن پر قائم رہ کے دین مبین کی خدمت کی خالقہ میں ہمیں کبھی قطع فرمائے